بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے اس کے دو لفظ میں ہیں ایک ہے باحمزہ وصلی یعنی وہ ہو ابواب جس کی شروع میں حمزہ وصلی ہوں اور بے حمزہ وصلی یعنی وہ ابواب جس کی شروع میں حمزہ وصلی نہ ہو تو اب یہاں پر حمزہ وصلی کے سات باب ہے سات باب کون سے ہے ایک ہے افتعال افتعال ایک ہے استفعال استفعال نمبر تین ہے انفعال نمبر چار ہے اف علال نمبر پانچ ہے اف علال اور نمبر چے ہے اف علال اور نمبر ساتھ ہے اف آعیو وال میزان اسرف میں ہم نہ ذکر کر چکے ہیں میزان اسرف میں اور علم اسرف ہیں لیکن وہاں پر بھی ہم بات کر چکے ہیں اس قانون کے مطابق کہ وہاں پر سات ابواب ہے تو ان میں سے ایک افعال اور ایک ہے اف 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 لیکن اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اس باب میں یعنی جو سلاسی باہمزی خسل کے ساتھ باب ہے اس میں ہم تفصیل سی اس کے بارے میں بات کریں گے ان ساتھ میں سب سے پہلے کیا ہے افتعال ہے جب میں سب سے پہلے باب افتعال ہے تو بابی اول افتعال بابی افتعال اب اس باب کی علامت کیا ہے اس باب کی علامت فا کلمے کے بعد یہ فا ہے یہ حمزہ وصلی ہے فا کلمے کے بعد تا جو ہے یہ لبز تا اس کی اضافت ہو افتعال یہ مصدر ہے اور اس سے جب ہم فعل بناتے ہیں تو فعل ہم بناتے ہیں فا عالا فا عالا لیکن اس سے فعل بنے گا فا کے بعد لبز تا فا کے بعد لبز تا اف اور یہاں پر حمزہ وصلی ہے گا تو افتعال جہاں پر بھی فا کلمے کے بعد تا ہو تو یہ بابی افتعال کی علامت ہے کہ یہ بابی افتعال ہے اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمے کے بعد فا کلمہ یہاں پر یہ فا کلمہ ہے فا کلمہ یہ ضرور نہیں یہ ہم پہلے پر جوکے ہیں مثل اجتنبہ ہے اجتنبہ اجتنبہ کہ لبز تا جوہے یہ اس کی ضرورت ہے انتصرہ انتصرہ تو ابھی انتصرہ یہ افتعال کے افتعالے کے اوزن پر ہے افتعالہ تو فا کلمہ کی مقابلے میں نون ہے عین کلمہ کی مقابلے میں سواد ہے اور لام کلمہ کی مقابلے میں را ہے تو انتصرہ اور افتعالہ انتصرہ اور افتعالہ میں ابھی فا کے بعد لبز تا کی اضافت ہے کے بعد تا زائد ہوتی ہے جیسے الاجتنبہ فرحص کرنا اس کے تصریف جو ہے گردان تصریف گردان اس کے گردان جو ہے اجتنبہ یہ ماضی کا سیغہ ہے ماضی معلوم یہ مزارے معلوم ہیں اور یہ مزارے معلوم ہیں اور مجتنبون مجتنبون مفتعیلون مفتعیلون یہ سیغہ اسمی فاعل ہے وا اجتنبہ اجتنبہ یہ فعلی ماضی مجھول ہے یجتنبو یہ مزارے مجھول ہیں اور اجتنبہ مستر ہے اور فا ہوا مجتنبون ابھی مجتنبون 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 اگر یا پر زیر ہو تو یہ سیغہ اسم فاعل ہے اسم فاعل ہے لیکن آپ اس زیر کو ہٹا دیں اور یا پر زبر لگا دیں تو یہ بنے گا سیغہ اسم مفعول اور یا یہ سیغہ جو یہ سیغہ اسم مفعول بھی ہے اور یہ سیغہ زرف بھی بن سکتا اسم مفعول اور زرف کا سیغہ جو ہے اس میں ایک ہی ہوتا ہے تو مجتنبون مجتنبون یہ زرف کا سیغہ بھی ہے مجتنبون اور یہ اسم مفعول کا سیغہ بھی ہے مجتنبون یہاں پر مجتنی بن زبر اور زیر کا فرق ہے مجتنی بن اجتناب کرنے والا اجتناب کرنے والا اور مجتنبون اجتناب کیا گیا ہو جس سے اجتناب کیا گیا ہو اب یہاں پر مجتنا بون زبر ہے نون پر یعنی آئین کلمے پر زبر ماہ قبل سے پہلے کلمہ جو ہے اس پر زبر ہے اور یہاں پر ماہ قبل کلمے سے پہلے گیا ہے زیر ہے تو اگر زیر ہو تو یہ سیغہ اس میں فائل ہے اگر زبر ہو تو یہ سیغہ اس میں مفعول ہے اس میں فائل ہو اس مفعول میں یہاں پر فرق ہے اب اجتنب اجتنب یہ امر کا سیغہ ہے اور نہیں ہے لا تجتنب تو پرحیز مت کر تو پرحیز کر تو پرحیز مت کر اجتنب اس نے پرحیز کیا یہ اجتنب پرحیز کرتا ہے یا کرے گا اجتنب پرحیز مجتنب پرحیز کرنے والا اجتنب اس نے اسے پرحیز کیا گیا یہ اجتنب اسے پرحیز کیا جائے گا یا کیا کیا جاتا ہے اجتنب مصدر ہے فہو مجتنب وہوں جس نے پرحیز کیا جائے اجتنب پرحیز کر لا تجتر پرحض مت کر از ظرف منہم مجتنا بن از ظرف منہم مجتنا بن وہ جگہ یا وہ وقت جس میں پرحض کیا جائے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق کہ باب مطلق جو ہے سلاسی مزید فی مطلق اس کی دو قسمیں ہیں با حمزہ وصل اور بے حمزہ وصل جس کی شروع میں حمزہ وصلی ہو حمزہ وصلی و قطعیم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ ساتھ آباب ہیں لیکن مزید صرف علم النہو میں نو آباب زگرہ تو اس کی بھی ہم تفصیل بیان بھی کی ہے اور بعد میں بھی انشاءاللہ بیان کریں گے بابی افتعال اس کا پہلا باب ہے پہلا باب بابی افتعال ہے اور اس باب کے علامت یہ ہے کہ فاقلم کے بعد تا زائد ہوتی ہے جیسی الاجتناب تو جیم یہ فاقلمہ ہے اس کے بعد تا جو ہے یہ زائد ہوتی ہے تصریف ہو یعنی اس کی گردان اجتناب یعنی بابی افتعال کی گردان اب اجتناب فائل مازی معلوم یہ اجتناب مزاره معلوم اجتناب النمستر مجتنی بن یہ اس میں فاہل ہیں اگر مجتن پن زبر ہو تو پہر یہ اس مفول کا سیغا بنے گا اور جتناب امر ہے لا تجتنب یہ نہیں ہے اور ازرف منہم مجتا نابن اور ضربی اسے اس مفعول کے وزن پر ہی آتا ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلے سبق کے لئے ایجاد چاہتے ہیں اللہ حافظ